سب لوگی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن سر کیا سمجھتے ہیں فلاہ کدھر ہے کیوں الیکشن کمیشن نے صرف ہفتے کا کہا ہے جنوری کے اور ڈیڑھ نہیں دیا تو خیر ہے ہفتے کا کہا ہے تو سات دن کسی ایک دن میں ہو جائے گا نا یعنی ویک تو بتایا ہے نا کہ لاسٹ ویک اب جنوری تو لاسٹ ویک اب جنوری میں کسی بھی دن میں ہو سکتا ہے سر مسائل اور مشکلات بہت زیادہ ہیں انہوں نے جو ویک بتایا اس میں ہمارے جو بلائی عزلہ ہے وہاں پر برباریاں ہوتی ہیں تو کیسے ممکن ہے کیونکہ فیر الیکشن کے لیے ماحول آپ کو دینا ہوگا کہ ووٹر کو گھر سے نکلے ووٹر دیکھیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رسپانسیبلٹی ہے کہ وہ اس سب چیز کو دیکھیں اور میں ان کو رائے نہیں دے سکتا ہوں لیکن میری ذاتی تجویز ہے کہ وہ اس طرح تمام سیعتی جماعتوں کی لیڈران سے بیٹھیں اس پہ بھی بات کریں اگر کسی لیڈر نے کہا کہ یہاں پہ برف ہوتی ہے یا یہاں پر اس ٹیم میں بھارشیں ہوتی ہیں سہلاب ہوتا ہے تو اس پہ بیٹھ کے ایک اتفاق رائے پیدا کرنا الیکشن کمیشن کی نہ صرف رسپانسیبلٹی ہے بلکہ ملک اور قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا سر ملک میں ہمارا یہ جو صوبہ ہے اس میں اور خصوصا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اور بھی مزید بگڑ رہے ہیں مستون کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہنگو کا تو کیا سمجھنے ہیں کہ مطلب جب ووٹر خوف میں مبتلا ہوگا تو کیسے وہ باہر مکلے گا جب میں تاریخ نہیں دیتا تھا تو آپ کیا کہتے تھے کہ گورنر صاحب تاریخ نہیں دیتا تھے اس وقت یہ عملے بہت زیادہ تھے اب بھی عملے ہو رہے ہیں لیکن ریاست ریاستی اداروں کی حکومت کی ریسپانسیبلٹی ہے کہ اس کے لیے سوچیں اور جو بھی ملک اور قوم کے لیے اچھا ہے وہ فیصلہ کریں اچھا سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بڑی یونیورسٹیوں کا وزٹ کیا ہے آپ نے یہ بھی کہا تھا طلبہ پر زیادہ فیز اب میں آگیا ہوں تو نہیں دیں گے وہ لیکن پھر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کی ایمیو کی فیز دیکھیں یونیورسٹی آف پیشاور کی دیکھیں سٹامیہ کالیج کی دیکھیں بڑھتی ہے اور ہر سال ٹھیک ٹھیک دس پرسنٹ سے وہ زیادہ بڑھا رہے ہیں کیا کہیں گے سر مالی بوران ان کا کب ختم ہوگا دیکھیں مالی بوران تو جب سے میں آئے انہوں نے بہت سختی کی ہے بہت سختی کی ہے آپ ان سے پوچھ لیں اب ان کو جو ایک بہت بڑا مشکل آیا ہے اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں جو حکومت نے پینتیس پرسنٹ تنخائیں زیادہ کی تو ہر یونیورسٹی پہ دو ڈائی کروڑ روپے بوجھ آیا تو او بوجھ یہ آپ لڑکوں پہ ڈالیں گے تو میں نے تو اس سے منع کیا تو میری خواہش ہے کہ حکومت یہ بوجھ برداشت کریں اور حکومت سے بھی میری بات ہو رہی ہے انشاءاللہ ودریادم صاحب آ رہے ہیں اس سے بھی میں بات کروں شکریہ